پرینڈز کیسے آپ سب لوگ خوبصورت کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے دوستو دوستو آج کیسے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اپنا گھر پاکستان سکیم سہولت سکیم جو ہے اس سے اپنے گھر کے لیے کیسے اپلائی کیا جا سکتا ہے اپنے گھر بنانے کے لیے کیسے فائننسنگ لی جا سکتی ہے پیسے لیے جا سکتے ہیں یہ نہ صرف پاکستانیوں کے لیے ہے جو پاکستان کے اندر اس وقت رہ رہے ہیں بلکہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بھی ہے جو اسٹم پاکستان سے باہر ہیں تقریباً نائن ملین کی تعداد ہے جس کو نوے لاکھ پاکستانی ایسے ہیں جو پاکستان سے باہر ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی ان کا گھر ہو تو وہ بھی اس کیم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور جو پاکستان میں ابھی رہ رہے ہیں وہ تمام لوگ بھی اس کیم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور گھر کے لیے کمپلیٹ فائننسنگ لے سکتے ہیں ہاؤس بیلڈنگ فائننس کمپنی لیمیٹڈ پاکستان کے اندر یہ صرف گھر بنانے کے لیے ہے اور یہ گھر بنا کے لوگوں کو پروائیڈ کرتی ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو تمام ڈیٹیلز بتاؤں گا کہ پاکستان میں رہنے والے کیسے اپلائے کر سکتے ہیں اور پاکستان سے بائر رہنے والے لوگ کیسے اپلائے کر سکتے ہیں اس کے اندر کتنے پیسے ملیں گے کتنے دورانیے میں ملیں گے کیا ٹائرمنٹ کنڈیشنز ہوں گی تمام تفصیل آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو اس لئے میرے بھائی ویڈیو آخر تک دیکھئے گا ترکہ آپ کے ذہن میں جو جو سوالات آ رہے ہیں تمام سوالات اس ویڈیو میں کلیئر ہو جائیں تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ویڈیو پر چلنے سے پہلے دوستو آپ لوگوں کو کہتا جاؤں گا کہ ارننگ اینڈ لرننگ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں ریڈ گلر کا بٹن ہوگا نیچے سبسکرائب کا اس کے اوپر کلک کریں گے تو اس طرح کا ایک گھنٹی کا نشان آ جائے گا اس کے اوپر کلک کر کے آل کا آپشن سیلیکٹ کر لیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دوستو ہر آنے والی میری جو نئی ویڈیو ہے اس کا میں آپ کو نوٹیفکیشن بھیج دوں گا اور آپ کو نوٹیفکیشن آ جائے گا کہ نئی ویڈیو بھی آ چکی ہے تو ہو سکتا ہے آنے والی ویڈیو بھی آپ کے لئے اسی طرح سے ہیلپ پولو جیسے یہ والی ویڈیو ہے اچھا تو دوستو یہ ہے اوپیشل ویب سائٹ ہاؤس بیلڈنگ فانانس کمپنی لیمیٹڈ ایچ بی ایف سی آپ گوگل پہ بھی جا کے اس کو سرچ کر سکتے ہیں اب میں ہوں اس کے ریکوائرمنٹ فیزز کے اوپر یہاں پہ آپ کسٹومر پہ آئیں تو یہاں پہ اپلیکیشن پروسیجر اینڈ ریکوائرمنٹس یہاں پہ میں نے کلک کیا تو میں اس جگہ پہ پہ پہنچا ہوں تو دوستو یہاں پہ آنے کے بعد یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ریکوائرمنٹ کیا کیا ہوگی آپ کے پاس فاسپورٹ سائز تصفیریں ہونے چاہیے ٹھیک ہے کلر فوٹوگراف ہونے چاہیے کو اپلیکنٹ اگر دو بندے مل کے لے رہے ہیں تو اس کی بھی ہونے چاہیے کتنی تین تین فاسپورٹ سائز کلر فوٹوگراف گرنٹر کی کتنی ہونے چاہیے تین نادرہ کے شناختی کارڈ کی ہونے چاہیے اور اگر آپ کا کو اپلیکنٹ ہے آپ کے ساتھ کوئی مل کے لے رہے ہیں تو اس کے بھی ہونے چاہیے اور گرنٹر کا بھی ہونے چاہیے ان پرچیز آنلی یہ دونوں سائیڈیں جو ہیں اٹسٹڈ ہونے چاہیے شناختی کارڈ کی اب بات کرتے ہیں اس کے اندر دوستو بہت ساری کٹیگریز ہیں کون کون لوگ لے سکتے ہیں پہلے سیلری پرسن لے سکتے ہیں جو کسی بھی ملک میں جاب کرتے ہیں اور سیلری لیتے ہیں اور ان کی سیلری پینک آکانٹ میں آتی ہے وہ بھی لے سکتے ہیں سیلف ایمپلائی پروفیشنلز بھی لے سکتے ہیں نیچے پہلے میں آپ کو ٹائپس بتا دیتا ہوں پھر ریکوائرمنٹ سے بھی بتا دوں گا ان کی طریقہ بھی بتا دوں گا بزنس انکم جو اپنا بزنس کرتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں بزنس انکم رینٹل انکم ٹھیک ہے جو کسی بھی قرائے کی یعنی کہ آپ کی پور ایکزمپل دکانیں ہیں دکانوں سے قرائے آتا ہے وہ والے لوگ بھی لے سکتے ہیں اگری کلسٹر انکم کہ آپ اگر زرائی زمینیں ہیں آپ کی وہاں سے آپ کی انکم آرہی ہے تو وہ لوگ بھی اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی بزنس ہے پورٹری کا فش کا کٹل فارم کا یا اورشڑ کا یا کسی قسم کا ڈیری فارم ہے تو آپ بھی لے سکتے ہیں اور اس کے بعد سب سے نیچے آئیں تو دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے نون ریزیڈنٹ پاکستانیز وہ پاکستانیز جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اب اس میں دو کٹیگریز ٹھیک ہے اور دوسری ہے زن میں ایک کروڑ سے اوپر تک جو ایک کروڑ تک ہے ان کے لیے ساری یہی Glasgow یہ ولی جو اس سائیڈ میں یہاں سے دیکھ رہا ہے یہاں سے لئے کہ یہاں تک یہ ساری شرطیں ہیں ان کے لیے جو ایک کروڑ تک لینا چاہتے ہیں جو ایک کروڑ سے اوپر لینا چاہتے ہیں ان کے لیے اس سائیڈ پہ ہیں ٹھیک ہے سیم ایز نیچی آتے جائیں تو یہ آپ نے اور ٹیل میلین سے اوپر لینا ہے ایک روڈ سے اوپر لینا ہے تو آپ کے لئے یہ ریکوائرمنٹس ہیں تو ہم پہلے ایک سیلری پرسن کو ڈسکس کر لیتے ہیں اور ایک اوور سیز پاکستانی اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں اور اگر آپ کسی اور کٹیگری میں لائک کر رہے ہیں تو آپ اس ویب سائٹ پہ جا کے اس پر کمپلیٹ طریقہ دیکھ لیں پھر میں آپ کو اس کا اپلیکیشن فارم بتا دیتا ہوں کہ اپلیکیشن فارم کہاں سے آپ نے لینے اور کہاں پہ ان کے برانچے کہاں پہ ہیں وہ ساری میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیتا ہوں تو دوستو اگر آپ سیلری لے رہے ہیں تو آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے پچھلے چار مہینوں کی سیلری سلپ ہونی چاہیے سیلری سرٹیفیکیٹ ہونی چاہیے مطلب کہ آپ کے جو وہ آرڈرز ہوتے ہیں یا اپائنٹمنٹ لیٹر ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے اور لاسٹ چھ مہینوں کی بینک سٹریٹمنٹ ہونی چاہیے اور اس کے پاس آپ کے پاس گھر کی یا جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں بجلیک گیس کا بل ہونا چاہیے اس کی چار کافیاں اور بینک سٹریٹمنٹ کی دین کافیاں اور آپ کے اپائنٹمنٹ لیٹر کی دو کافیاں اور آپ کی سیلری سلپ کی ایک کافی آپ کو چاہیے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیم ایسی چیزیں ہیں جو ٹین ملین سے اوپر لینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اب نیچے آ جاتے ہیں ہم بات کرتے ہیں نون ریزیڈنٹ پاکستانیس کے لیے ان کی سیلری سرٹیفیکیٹ اپلیکنٹ اپلیکنٹ is on visit to پاکستان ٹھیک ہے جی آپ کے پاس یہ ہونا چاہیے سیلری سرٹیفیکیٹ ہونا چاہیے جہاں پہ آپ نوکری کرتے ہیں اگر آپ وہاں پہ بزنس کرتے ہیں تو آپ کے پاس بزنس کا کوئی ثبوت ہونا چاہیے پاسپورٹ اور بینزے کی کافی ہونی چاہیے جو آپ کے باہر کے ملک میں بینک ہے اس کی سٹیٹمنٹ برک پرمیٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس اس کی کوپی ہونی چاہیے کی کوپی ہونی چاہیے کہ آپ واپس کریں گے یہ ہونی چاہیے اور ایک ایفیڈیویٹ سو روپے کا یہ ساتھ ہونا چاہیے یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے پاس ہونی چاہیے مطلب ایک کروڑ تک لینے کے لیے اور ملین سے اوپر لینے تو پھر یہ پڑھ لیجئے گا اب بات کرتے ہیں دوستو ان کی برانچیں کتہ ہیں اور اپلائی کرنے کا کیا طریقہ ہے آپ یہاں پہ ہیں کسٹومرز کے اندر تو یہ پری اپلیکیشن فارم بھی آ رہا ہے ٹھیک ہے ایچ بی ایف سی کی برانچیں بھی آ رہی ہیں پہلے ہم اپلیکیشن فارم کو ایک ٹیپ میں اوپن کر لیتے ہیں اور برانچوں کو بھی ایک ٹیپ میں اوپن کر لیتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں یہ اپلیکیشن فارم ہے آپ نے جا کے یہ سارا فیل کرنا ہے یہاں پہ اپنی بلکل صحیح انفارمیشن دینی ہے یہاں پہ نام اپنا ڈیٹ آف ورث موبائل نمبر سی این آئی سی ای میل اڈریس اوکوپیشن اوکوپیشن کے مطلب ہے آپ کرتے کی ہیں ٹھیک ہے سیلری پرسن ہے سیل پلیڈ ہے بزنس مین ہے اس کے بعد پراپرٹی آپ کھان لینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ آپ یہاں پہ پراپرٹی کا اڈریس میلنگ اڈریس پرپس آف لون پرپس آف لون میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں پرچیز کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اور ریزن ہے اور یہاں پہ آپ نے اماؤنٹ ایٹر کرنی ہے کہ آپ کتنی اماؤنٹ لینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے یہاں پہ ایٹر کرنی ہے اگر آپ کے ساتھ دو بندے مل کے لے رہے ہیں تو دوسرے اگر دو بندے مل کے لے رہے ہیں تو یہاں پہ آپ نے ٹک کرنا ہے اگر آپ کے پاس گرینٹر بھی موجود ہے تو یہاں پہ آپ نے ٹک کرنا ہے کوئی اپلیکنٹ کی انکم آپ نے یہاں پہ انٹر کرنی ہے کہ اس کی انکم کتنی ہے انکم آف گرینٹر گرینٹر کی آپ نے انکم انٹر کرنی ہے اور یہ کیپچا کورڈ ہے جیسے یہاں پہ ڈبل تھری زیرو فائی ہے آپ کی باری چینج ہوگا تو یہ آپ نے یہاں پہ انٹر کرنا ہے 305 اوکے آئیے انڈرسینڈ آپ نے اس کے پر ٹک کرنا ہے اور سبمٹ کر دینا ہے تو پھر بنک والے آپ سے خود رابطہ کریں گے ٹھیک ہے دوستو اب آپ سوچ رہے ہیں کہ ان کی برانچز کے دن ہے تو یہ برانچز انہوں نے یہاں پہ دی ہوئی ہیں کراچی کی بھی ہے ریجنل آفیس کی بھی ہے کراچی، ہیدر آباد، میر پرخاز، نواب شاہ، تھٹا، سانگڑ، لڑکانہ، کوئٹا، لاہور، قصور، سیالکوٹ یہ تمام ایریاز کی یہاں پہ ڈیٹیل گیون ہے اسلام آباد کی بھی اگر کوئی دیکھنا چاہے تو یہ دیکھ لیں ان کا اسلام آباد میں بھی فون نمبر بھی ساتھ انہوں نے دیئے ہیں ہر برانچ کا فون نمبر بھی گیون ہے موبائل نمبر بھی گیون ہے اور برانچ مینجر کا نام بھی دیا ہوئے اور ساتھ میں ہی ان کا ایمیل اڈریس بھی دیا ہوئے آپ ایمیل کے دروب بھی ان سے رابطے میں رہ سکتے ہیں تو آپ کو میں یہ ریکمنڈ کروں گا کہ جیسے ہی آپ اپنی اپلیکیشن فارم سبمیٹ کرتے ہیں اپلیکیشن فارم سبمیٹ کرنے کے ایک دن بعد اپنی متلکہ برانچ پہ جائیں اگر آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں یا لاہور میں رہتے ہیں اور آپ کو یہ جو اڈریس ہے یہ آپ کے نزدیک پڑتا ہے تو آپ کیا کریں ان کے نمبر کے اوپر کال کریں اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں تو ان کے لینڈ لینڈ نمبر پہ کال کریں یا اس نمبر پہ کال کریں اور ان سے کہیں جی کہ ہم نے اپلیکیشن سبمیٹ کروائی تھی اس کا فردر کیا پروسیجر ہے اور ہمیں کیسے اس کا فالو اپ کرنا پڑے گا تو وہ آپ کو مزید ساری انسٹرکشنز اس سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ آپ کو ڈیٹیل ساری بتا دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے لینڈ لینڈ نمبر پہ گیون ہے فون نمبر پہ گیون ہے اور ایمیل اڈریس پہ گیون ہے جو فورنرز دوست دیکھ رہے ہیں اگر ویڈیو جو پاکستان سے بہر رہتے ہیں تو وہ زیادہ تر ایمیل کو پریفر کرتے ہیں تو آپ ایمیل بھی کر سکتے ہیں ان کو اور اپنے مرضی کے سٹیٹی کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو بتانا تھا کہ کیونکہ اوورسیز پاکستانیوں کے کافی مجھے کمنٹس آ رہے تھے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بھی بتائیں کہ ہم کیسے اپنا گھر لے سکتے ہیں اور پاکستان میں رہنے والوں کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑی اپورچنیٹی ہے اس کو آپ اویل کریں ان کے ساتھ رابطہ کریں فارم فل کریں آن لائن اپلائی کریں اور پھر دیکھیں کہ اللہ خیر کرے گا کہ انشاءاللہ آپ کے ذہن میں اگر کسی قسم کا مزید کوئی کسٹن ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اور اگر کسی اور کوئی سپارے میں انفرمیشن ہے کسی اور میرے ویور کوئی سپارے میں انفرمیشن ہے تو وہ بھی اپنے ایک قیمتی رائے اور گائیڈنس ہمارے ویورز کو ضرور پروائیڈ کریں کمنٹ سیکشن میں آپ آکے اپنا سوال پوچھیں اور جو لوگ معلومات پہلے سے رکھتے ہیں اس بارے میں وہ آکے اپنی رائے دیں اس ہاؤسنگ سکیم کے بارے میں تو دوستو ہاپ فولی ویڈیو آپ کے لیے بہت انفرمیٹیو ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد آپ سے ایک بار پھر کہتا جاؤں کہ چلیں وہ سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا کیونکہ اس سے آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل جائے گا تو دوستو ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات